بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچویں چپٹر کا ٹاپک حضرت بابا فریض الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ پڑھنے جا رہے ہیں آئیے اس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں سٹوڈنٹس جیسا کہ سامنے بورڈ پر موجود ہے ہدایت کے سرچش میں ہمارا چپٹر فائیو ہے اور حضرت فریض الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کا ٹاپک ہے جو ہم اب پڑھنے لگے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارا کوسچن یہ ہے کہ حضرت بابا فریض رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی حالات بیان کریں اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے بیٹا کہ وہ علیہ دا علیہ دا شارٹ کوسچن بھی پوچھتا ہے اس میں سے ایم سی کیوز بھی پوچھتا ہے حضرت بابا فریض رحمت اللہ تعالیٰ کا اصل نام اسم مبارک کیا تھا مسعود آپ کا اصل نام تھا اسم مبارک تھا اس کے بعد آپ کس لکب سے اکارے جاتے تھے آپ کا جو لکب تھا وہ فرید الدین تھا زیادہ مشہور لکب جو تھا وہ گنج شکر تھا جو لوگوں کی زبان پر جاری تھا اور آپ کے عقیدت من جو تھے وہ آپ کو بابا فریض کے نام سے یاد کیا کرتے تھے یہ بٹا علیہ دا علیہ دا کوسچن اس نے کرنا ہے آپ سے آپ نے یہ باتیں اچھی طرح زیر نشین رکھنی ہے آپ کی ولادت کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی پیدائش حضرت بابا فریض رحمت اللہ تعالیٰ انتیس شعبان شعبان کے مہینے کی انتیس تاریخ کو پیدا ہوئے اور پانچ سو انہتر حجری تھا فائیو سکسٹی نائن حجری میں آپ کی ولادت ہوئی آپ پیدا ہوئے آپ کس شہر میں پیدا ہوئے کس قصبے میں پیدا ہوئے اگر قصبے کی بات کی جائے تو قصبہ کھوتو وال تھا جس میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی یہ ملتان کے قریب کا علاقہ تھا آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش کے چند سال بعد ہی ہو گیا تھا آپ ابھی بچے تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کی والدہ بہت ہی زیادہ پرہیدگار خاتون تھی بہت ہی زیادہ نیک خاتون تھی آپ کے لکب گنجے شکر کی وجہ کیا تھی مختلف روایات میں مختلف باتیں موجود ہیں لیکن آپ کی والدہ بچپن میں آپ کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے آپ کو شکر دیا کرتی تھی حضرت بابا فرید سے آپ کی والدہ فرماتی کہ فرید بیٹا نماز پڑھو آپ فرماتے امی نماز پڑھیں گے تو اللہ کیا دے گا آپ فرماتی بیٹا نماز پڑھو اللہ شکر دے گا کیونکہ آپ شکر کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے آپ کی والدہ مسلح بچھاتی جتنی دیر آپ وضو کرتے اور مسلح کے نیچے شکر کی پڑھیا رکھ دیا کرتی تھی آپ نماز ادا فرماتے پوچھتے امی اللہ شکر دے گا آپ کی والدہ فرماتی بیٹا مسلح اٹھاؤ شکر ملے گی جب آپ مسلح اٹھاتے نیچے سے شکر کی پڑھیا مل جایا کرتی تھی اس طرح والدہ ماجدہ نے آپ کو نماز کی عادت بنانے کے لیے یہ معمول بنا لیا ایک دن آپ گھر آئے مسلح اٹھایا اور بشانے کے لیے چل پڑے جب مسلح بچھایا تو ماں نے پوچھا بیٹا وضو نہیں کرنا آپ نے عرض کیا امی جان وضو میں باہر سے کونے سے کر کے آیا ہوں والدہ نے دعا کی عرض کیا مولا آگے تو میں شکر کی پڑھیا رکھتی تھی آج عزت تو نے رکھنی ہے اگر شکر نہ ملی تو پھر فرید کے دل میں برا آئے گا اس کا دل برا ہوگا ماں نے دعا کی فرید نے نماز پڑھی پوچھا امی اللہ شکر دے گا والدہ نے کہا بیٹا مسلح اٹھاؤ بابا فرید نے مسلح اٹھایا اور نیچے شکر کا حوض جاری ہو گیا کہنے لگے امی روز پڑھیا آج ہوز ماں نے کہا بیٹا پہلے میں رکھتی تھی آج وہ خود رکھ گیا ہے تو جیسا وہ بے مثال ہے ویسی اس کی عطا ہے اور بھی کئی روایات ہیں آپ کے گنج شکر ہونے میں بہرحال جو تعلق رکھتی ہے آپ سے اس سکیہ ذکر ہم نے کر دیا آگے ابتدائی تعلیم و تربیت آپ نے کان سے حاصل کی تھی آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے آپ کی والدہ آپ کو کھوتوال سے کیونکہ وہ کسبہ تھا ملتان شہر میں لے آئیں جب ملتان شہر آئیں تو اس وقت حضرت بابا فرید کی عمر بارہ سال تھی آپ بارہ سال کے تھے جب آپ کو ملتان لے کر آئیں والدہ ماجدہ ملتان اس وقت علم و فضل کے عظیم مراکز میں سے ایک شہر شمار ہوتا تھا اس کے بعد وہاں سے سب سے پہلے ملتان میں حضرت بابا فرید نے قرآن پاک حفظ کیا اب یہ چند سوالات ہیں یہاں پر کہ ابتدائی تعلیم حضرت بابا فرید نے کہاں سے حاصل کی جواب ہے ملتان سے جب آپ ملتان آئے تو آپ کی عمر کتنی تھی اس کا جواب ہے بارہ سال اب ملتان شہر کیوں آئے تھے اس کا جواب ہے اس وجہ سے کہ یہ علم و فضل کے عظیم مراکز میں سے ایک شہر تھا ملتان میں سب سے پہلے بابا فرید نے کس چیز کی تعلیم حاصل کی جواب ہے قرآن پاک حفظ کیا سب سے پہلے جب قرآن پاک حفظ کر چکے تو پھر مروجہ نصاب آپ نے مروجہ نصاب کے علوم حاصل کیے قرآن پاک احادیث مبارکہ تفسیر وغیرہ جو اس وقت رائج علوم تھے ان کو حاصل کیا اور علوم حاصل کرنے کے ساتھ آپ کیا دل عبادت اور ریاضت کی طرف بہت مائل رہتا تھا کسرت سے ذکر کیا کرتے تھے اور کسرت سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے قرآن حدیث پڑھنے کے ساتھ آپ کے پیرو مرشد کا نام کیا ہے آپ کے پیرو مرشد کا نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے یہ سلسلہ چشت کے ایک عظیم بزرگوں میں ان کا شمار ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت مہیند الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کے بہت ہی قابل ترین خلفہ میں سے ہوئے ہیں اس کے بعد ملتان میں آپ چھے سال قیام پذیر رہے علوم حاصل کرنے کے ساتھ چھے سال آپ کے ملتان میں گزرے ایک دن ملتان میں ایک مسجد ہے اس مسجد میں کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے کہ حضرت بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ لے تشریف لائے اور جب تشریف لائے اور پھر آپ نے سوال کیا بیٹا کیا پڑھتے ہو ان کتابوں سے کیا فائدہ حاصل ہوگا تو آپ نے بہت ہی عدب سے اور تمیز سے عرض کیا کہ حضور مجھے تو آپ کی نظر سعادت سے فائدہ نصیب ہوگا آپ اگر مجھ پر نظر شفقت فرمائیں گے پھر مجھے فائدہ نصیب ہوگا ان کتابوں سے مجھے کیا فائدہ ہوگا جب تک آپ مجھ پہ نظر کرم نہیں فرمائیں گے بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ جواب بہت پسند آیا آپ نے انہیں اپنے حلقہ مریدین میں شامل فرمال لیا حضرت بابا بختیار کاکی رحمت اللہ کی بیعت حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے کی اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ پندرہ برس تھی پندرہ سال کی عمر میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کے آپ مرید ہوئے آئیے آگے جاننے کے لیے دوسرے بورڈ پر چلتے سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے پڑھا پیچھے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کے مریدوں میں شامل ہوئے اس کے بعد چھ سال جو مکمل قیام فرمایا ملطان میں تو ایک دن مرشد کامل حضرت بابا بختیار کاکی رحمت اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ظہری علوم کے حصول کے لیے آپ اسلامی ممالک کا سفر کریں اپنے مرشد کامل کے حکم پر ان کے ارشاد کے مطابق آپ اسلامی ممالک کے سفر پہ روانہ ہو گئے اب سوال کرتا ہے آپ سے ممتہن پیپر بنانے والا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے کس کے حکم پر اسلامی ممالک اختیار کاقی رحمت اللہ کے حکم پر آپ نے اسلامی ممالک کا سفر کیا آپ نے اسلامی ممالک کا سفر کس لیے کیا آپ نے علوم ظاہریہ کے حصول کے لیے اسلامی ممالک کا سفر کیا آپ کون کون سے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے اب یہ بورٹ پر دیکھئے گا آپ بغداد تشریف لے گئے بلخ تشریف لے گئے بخارہ چلے گئے بیت المقدس چلے گئے اس کے بعد مدینہ المنورہ میں قیام کیا اور مکہ المکرمہ میں قیام فرمایا اب یہ سارا وقت وہاں گدرا اور کئی علوم حاصل کیے مدینہ المنورہ کے علماء سے بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی مکہ المکرمہ کے علماء سے بھی فقہ کی اور قرآن علوم کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ واپس پلٹ کر آئے آپ نے والدہ کی قدم بوسی کے لیے پھر سیدھا واپس اپنے گھر کھوٹوال پہنچے اس قصبے میں آئے آپ نے وہاں اپنی والدہ کی قدم بوسی کی کچھ حرصہ وہاں قیام کیا چند دن پھر والدہ سے اجادت لے کر مرشد کامل سے ملاقات کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے آپ دیلی تشریف لے آئے دیلی میں آپ کس لیے تشریف لے گئے تھے کیوں گئے تھے اپنے مرشد کامل کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور جو معرفت کی منزلیں تھیں ان کو تیہ کرنے کے لیے اپنی والدہ سے اجادت لے کے اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ حرصہ وہاں رہے اپنے مرشد کامل نے ان کو ایک بے مثال ہیرہ بنا دیا اور اپنے مرشد کامل کی ہدایت پر بھی پھر آپ اجود یعنی پاک بطن شریف تشریف لے آئے یہ کسبہ ہے اس کسبے میں اجود شہر میں پاک بطن شہر میں آگئے موجودہ نام اس کا پاک بطن ہے اس وقت اسے اجود کہا جاتا تھا یہ کسبہ بدپرستوں کی اس میں کسرت تھی اور یہ بدپرستی کا مرکز کہلاتا تھا یہاں رہ کر آپ نے علوم ظاہری اور علوم باطنی کی ترویج اور اشاعت شروع کر دی علم دین کو پڑھانا شروع کر دیا لوگوں کی اخلاقی تربیت شروع کر دی وہاں ایک ماہر جوگی ہوا کرتا تھا اس نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ پر اور آپ کے وہاں رہ کر آپ کے ہاں جا کر آپ کے اخلاق اور آپ کی شخصیت سے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس جوگی کے جتنے چیلے چانٹے کہہ لیں اس جوگی کے جتنے شگرد کہہ لیں وہ بھی سارے اسلام قبول کر گئے نے ان سب کی تربیت کی اور آنے والے زمانے میں وہ لوگ وقت کے اولیاء میں شامل ہو گئے اجودن کا نیا نام کیا ہے پاک بٹن اور پاک بٹن کا پرانا نام کیا تھا اجودن پاک بٹن نام کی وجہ تسمیعہ کیا ہے کہ پاک بٹن کو پاک بٹن کیوں کہا جاتا ہے دیکھئے گابورٹ پر ایک دن حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے مرید نے ارض کیا یہ پتن پاک نہیں یہ کنارہ پاک نہیں یہ جگہ پاک نہیں جب بابا فرید سے مرید نے یہ کہا یہ پتن پاک نہیں یہ کنارہ یہ جگہ پاک نہیں جہاں بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں تو آپ نے فرما یا بھئی یہی تو پاک پتن ہے تو اس دن سے اس شہر کا نام اجود سے ہٹ کر پھر پاک پتن بن گیا کیونکہ ایک ولی کامل کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا اس شہر کے اندر پاک تعلیمات دی تھی لوگوں کو آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا درس دیا آپ نے لوگوں سے اللہ کی عبادت کے بارے میں کہا کہ بھئی اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی ایک اللہ کی عبادت کریں آپ نے سنت نبوی صلی اللہ اللہ سلم کی پیروی کا درس دیا لوگوں کو کہ وہ اور اسی میں فلا ہے آپ نے انسانیت سے محبت کا درس دیا لوگوں کو ہندو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے ان میں ذات پات کا نظام بہت تھا تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے انسانیت سے لوگوں سے محبت کرنے کا درس دیا آپ نے معاشرتی بھلائی کا سبق سبق دیا لوگوں کو کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے اور آخرت کی پائدار زندگی کی تعلیم دی کہ انسان آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دنیا کی زندگی اللہ کی عبادت میں اور اس کے محبوب کی سنت کی پیروی کرتے وے گزارے گا تو پھر آخرت میں وہ کامیاب ہوگا پیٹا اس کے بعد باری آتی ہے آپ کی وفات کی آپ کی وفات کب ہوئی تھی پانچ محرم الحرام چھے سو چو سٹھ ہجری کو سکس سکسٹی فور ہجری کو ہوئی تھی پاک پتن شریف میں آپ کا مظہار ہے اور پاک پتن شریف میں ہی آپ کی وفات ہوئی آپ کا وصال ہوا آپ کی عمر مبارک کتنی تھی آپ کی عمر مبارک نائنٹی فائی پچانوے سال آپ کی عمر تھی وفات کے وقت آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی آپ کی نماز جنازہ آپ کے لادل مرید اور آپ کے خلیفہ حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی آپ کے مریدین میں کن کن بزرگوں کا نام ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کے مریدین میں شامل ہیں حضرت علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ آپ کے مریدین میں شامل ہیں اور حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مریدین اور خلافہ میں شامل ہیں آگے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے اقوال کے بارے میں جاننے کے لیے تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں آپ سے اس نے کوئسشن کرنا ہے بیٹا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے اقوال بیان کریں اقوال سے مراد ارشادات ہیں آپ کے فرمان ہیں انہیں بیان کرنا ہے نمبر ایک عزت و شان عدل و انصاف میں موجود ہوتی ہے انسان کو عزت اور عزمت کیسے ملتی ہے اگر انسان عدل انصاف کرے گا تو عزت پائے گا اس کا یہ معنی نمبر ٹو ہنر یعنی فن اگر بے عزت ہی سے ملے تو بھی حاصل کرو یعنی اگر کوئی ہنر حاصل کرنے کوئی فن حاصل کرنے تو جس کے پاس کام کر رہے ہو جس سے سیکھنے جا رہے ہو اگر وہ عزت نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اس فن کو حاصل کرو کیونکہ جب تم ہنر مند ہو جاؤ گے پھر لوگ تمہارے محتاج ہو جائیں اس لیے بابا فرید نے فرمایا کہ ہنر اور فن ان دونوں باتوں کا ایک ہنر یا فن اگر بے عزتی سے ملے تو بھی حاصل کرو نمبر تھری دل کو شیطان کا کھیل نہ بناو یعنی دل کو انسان پاک رکھے پاکیزہ رکھے اس کو شیطانی خیالات کا مرکز نہ بنائے بلکہ دل تو محبوب کیامت کی جگہ ہے اور بابا فرید فرماتے ہیں محبوب حقیقی یا اللہ ہے یا اس کا محبوب ہے اس دل کو اس کا مسکن بنانا چاہیے ایسا پاک بنانا چاہیے اس دل کی زمین کو کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور حضور کی آمد رہے اللہ تعالیٰ کی یاد رہے اس کے بعد نمبر فور اس بات کی کوشش کرو کہ مر کر زندہ ہو جاؤ جو بات پہلے قول میں کی اگلی اس کی وضاعت ہے اس بات کی کوشش کرو کہ مر کر زندہ ہو جاؤ انسان ایسے عامال کرے کہ مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہے ایمان کی حالت میں اگر عمل صالح کرے گا تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے یہ قول اس آیت کی تشریح ہے من اللہ کریم نے فرمایا جو کوئی نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت بشرتے کے مومن ہو فلنو ی جنہ حیات تیبا ہم ضرور 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 بزرور چار تقیدیں لگائیں فرمایا ہم ضرور بزرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں تو یہی بات باوافرید نے کی کہ انسان اس طرح رہے کہ مرنے کے بعد زندہ رہے اس کے بعد نمبر فائیو سب سے بڑا محتاج وہ ہے جس نے کنات ترک کر دی کنات کہتے ہیں جو ملے اس کو کافی سمجھنا اس پر سبر کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا دنیا کی اور مال کی لالچ نہ کرنا یہ کنات کہلاتا ہے اگر اس کو انسان ترک کر دیتا ہے تو پھر سب سے بڑا محتاج ہے یعنی وہ پھر ضرورت مند ہی رہتا ہے کبھی اس سے مانگتا ہے کبھی اس سے مانگتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا بابا فرید فرماتے کہ اگر کنات اختیار کروگے تو پھر کبھی محتاج نہیں ہوگی بیٹا یہ وہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ کے اقوال تھے اب ان پانچوں اقوال کو ذہن میں رکھئے گا ان میں سے کسی نہ کسی جگہ پر بلینک دے کر آپ کو فل ان دی بلینک میں بھی دے سکتا ہے اس چپٹر کو اچھی طرح سے سنیے گا اور دیکھئے گا تاکہ اگر کوئی بھی سوال اس کے بارے میں آئے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ